اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکون پر گھنٹی ماریے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آتا رہے میرے چینل کا نام ہے آن لائن واسطو ایسٹالوجی میں انیل کمار سیٹ ایسٹالوجی واسطو اور نمیرالوجی ایکسپرٹ نمشکر مطروں میں انیل کمار سیٹ ایسٹالوجی واسطو اور نمیرالوجی ایکسپرٹ آج ہم شنی کا جو نقشتر کا پرباب ہے دوزار اکیس سے دوزار پچیس تک مطن راشی کے اوپر لے کے آئے ہیں مطن راشی جو ہے وہ بودھ پردان راشی ہوتی ہے شنی اس سمیں آپ کا ایٹھ ہاؤس میں مقراشی سے پرویش کر رہا ہے اور دوہزار اکیس میں شنی تئیس ایک دوہزار اکیس میں شنی شرون نقشتر میں پرویش کرے گا شرون نقشتر جو ہوتا ہے وہ چندرما کا نقشتر مانا جاتا ہے اور شنی جیسے ہی یہ اس سال اترا شاڑا نقشتر سے نگلے گا اور اگلے سال شرون نقشتر میں پرویش کرے گا تو شنی کا جو پرباب ہے وہ اس طرح سے آپ کے اوپر پڑے گا دیکھیں شرون نقشتر چندرما کا نقشتر ہوتا ہے اور چندرما کی راشی آپ کی دوسرے باہف کی راشی آتی ہے جو کی بینک بیلنس کٹم پریوار وانی آپ کے پریوار کی مدر کی راشی مانی جاتی ہے کرک راشی اس کو شنی دیکھ بھی رہا ہے ساتھویں درشتی سے اور شرون نقشتر جو ہے وہ چندرما کا ہی نقشتر مانا جاتا ہے چندرما کی چیزوں کو یہ پرباوت کرے گا سنٹیمنٹ کو پرباوت کرے گا اور ساتھویں درشتی سے سیکنڈ ڈاؤس کو ہی دیکھے گا دیکھیں شنی جو ہے ایٹھ ہاؤس میں پروپٹیوں سے کافی فیادہ دیتا ہے شنی کا یہ پکا گھر مانا جاتا ہے آیو بھی لمبی کرتا ہے ایٹھ ہاؤس جو شنی کا بہت ہی پیارا مانا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ڈہیا ہے تو آپ کو فیادہ نہیں کرے گا ڈہیا میں بھی شنی جو ہے اچھے والا ڈہیا ہے آپ کا اس میں کافی فیادہ آپ کو ملنے والا ہے دیکھیں اس سمیں شرون نکشتر میں آپ کو ایک تو پروپٹیوں سے فیادہ ملے گا وپارک درشتیوں سے فیادہ ملے گا آپ کا بینک بیلنس بھی شنی بڑھائے گا لیکن شنی جیسے وقری ہوگا جب اگلے سال تو مدر کی ہیلتھ کو بھی پرباوت کرے گا پریوار کے ساتھ بھی آپ کی کہینہ قین مسٹیوننگ مسٹ انڈرسٹینڈنگ وغیرہ کریٹ کرے گا کیونکہ پلس اور مائنس دونوں ہی رہتے ہیں پلانٹ کے تو شنی ایک بڑا پلانٹ ہے وہ کافی لمبا چلتا ہے تو اس کی دونوں چیزیں ساتھ رہتی ہیں لیکن ایٹھ تھا اس میں اقالٹ سٹیڈیس میں آپ کو فیادہ ملے گا جو لوگ ایسٹرولوجی جوتش واسطو یا دوسری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے نیکسٹیئر کافی اچھا آنے والا ہے اور آمدنی میں بھی یہ شنی اقالٹ سٹیڈیس سے آپ کو کافی اچھی آمدنی دے گا ریسرچ کے کام میں شنی آپ کو فیادہ کرے گا جو پی ایسٹی کر کے جاپ لینا چاہتے ہیں جو اپنی تھیسس وغیرہ یا سبمیٹ کرانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی میتھو نرشی والوں کے لئے بہت اچھا ہے جو پروفیسری گری کر رہے ہیں ان کے لئے ایڈیوکیشن کے حساب سے شنی ایٹھ تھا اس میں کافی فیادہ کرتا ہے جو ریسرچ کے کام میں ہیں سائنٹیسٹ ہیں ان کے لئے بھی شنی کافی اچھا ایٹھ تھاوس میں فیادہ کرتا ہے اور شنی مائنس کے کام میں بھی ایٹھ تھاوس میں کافی فیادہ کرتا ہے کیونکہ ایٹھ تھاوس جو ہے مائنس کا بھی ہوتا ہے کوئلے کے کام میں بھی اس کا فیادہ ملتا ہے تو شنی کا جو یہ سرون نقشتر میں جو پرویش رہے ہوگا تو آپ کو ویپاریک اور دونوں پروپٹیوں کے درشتی سے آپ کے لئے کافی فیادہ مالا سال رہے گا اگر ہم اٹھارہ ایک دوزار بائیس کو دنشتہ نقشتر کی بات کریں دنشتہ نقشتر منگل کا ہوتا ہے دیکھیں منگل کی دو راشی ہیں آپ کی ایک تو آپ کی سکس ہاؤس کی راشی ہے ایک آپ کی لا بھاو کی راشی ہے سکس ہاؤس کو یہ ایکٹیویٹ کرے گا کرجہ روک بیماری سے پیڑی تھوں گے آپ کو چوٹ درگٹہ بھی شنی دے سکتا ہے یہاں پر کیونکہ منگل جیسے گوچر میں جیسے جیسے ٹرانزٹ کرے گا تو سکس ہاؤس کو بھی یہ ایکٹیویشن میں لے گا اور ساتھ میں الیونت ہاؤس کی چیزوں سے بھی آپ کو پرابطی ہوگی یعنی کی گین کے ساتھ آپ کو خرجہ روک بیماری سے بھی پیڑیت کرے گا کیونکہ منگل کی دو راشیاں ایک تو چھٹے باو کی ایک آپ کی لا بھاو کی آتی ہے آپ کو چھٹے باو سے چیزوں سے ریلیٹڈ کو ریموو کرنے کے لیے ہنوان جی کی اپاسنا کونٹینو رکھنی چاہیے اور جس سے آپ کے لا بھے بڑوتری ہوگی اور شنی کا جو منگل کا نقشتر ہوگا وہ آپ کا کافی تیز سباب کا ہوگا شنی کا اگریسیو رہے گا گصہ کافی آئے گا اس سمیں دھنیشتہ نقشتر ہوگا اور یہی شنی جو ہے سترہ ایک دو ہزار تئیس کو آپ کا شت بشا نقشتر میں پرویش کرے گا اور کم راشی میں سترہ تین دو ہزار تئیس کو یہ پرویش کر جائے گا یعنی کہ دو ہزار تئیس کو مقہ راشی سے نکل جائے گا کم راشی میں اس کا پرویش ہو جائے گا کم راشی میں آپ کی ڈھائیا بھی قتم ہو جائے گی اور آپ کے نائنث ہاؤس میں شنی جو ہے وہ پرویش کرے گا دنشتہ نقشتر چھوڑتے ہوئے شت بشا نقشتر میں راو کے نقشتر میں پرویش کرے گا دیکھیں یہاں پر آپ کے نائنث ہاؤس میں شنی آنے سے آپ کے بھاگے میں بڑوتری کرے گا آپ کی فورن کی یادرہ ہوگی کیونکہ ورشب راشی آپ کی ٹویلت ہاؤس کی آ رہی ہے اور آپ کی ایمیج کو بڑھائے گا مان پرتشتہ بڑھائے گا کیونکہ مطن راشی آپ کی جو آ رہی ہے وہ آپ کی براہو کی راشی مانی جاتی ہے آپ کی مان پرتشتہ آپ کو پتہ سے لاب ملے گا دھارمک کارے میں رچی رہے گی یادرہ فورن کی ودیش میں کافی رہے گی کافی ٹرپ آپ بزنس سے لیٹڈ کریں گے شنی جو حیشت بھی سا نقشتر میں آپ جو لوگ ریل سٹیٹ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں اس میں کافی فیدہ کرے گا اور جو لوگ ایکسپورٹ کے ایمپورٹ کے کام پر جڑے ہوئے ہیں یا کچھ نئی سائنٹیفک ایکیوبنٹس ریسرچ کر رہے ہیں رہوک کے نقشتر میں شنی کافی آپ کو اس سمیں فیدہ دے گا اگر ہم دوہزار چوبیس کی بات کریں تو سات چار دوہزار چوبیس کو شنی گروہ کے نقشتر میں پوروہ بھادر اپاد نقشتر میں مطل ناشی کا پروش کرے گا اور جوپٹر کی راشیوں کو پرباوت کرے گا جوپٹر کی راشی ہوتی ہے آپ کی چوتھے بھاو کی راشی ساتھویں بھاو کی راشی اور آپ کی ٹین تھا ہاؤس کی راشی دیکھیں ساتھویں بھاو کی راشی آپ کی سیمن تھا ہاؤس کی راشی آپ کے لائف پارٹنر کی راشی ہوتی ہے اس کو پرباوت کرے گا آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ ٹیوننگ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ گرو کی پوزیشن کیسی رہے گی آپ کی لگن کنڈی میں اچھی بھی کر سکتا ہے اور اس کو خراب بھی کر سکتا ہے دونوں چیزیں سانسات رہیں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ٹین تھاؤس کے اندر کی رشی کو بھی پرباوت کرے گا گرو کی اور ٹین تھاؤس سے ریلیٹڈ آپ کو وپار سے ریلیٹڈ آپ کی چیزوں میں کافی فیادہ ملے گا گرو کو آپ کو یہاں پر مجبوطی گرو کے منتروں کا جاب آپ کو جرور کرنا پڑے گا اس سمیں اگر گرو آپ کا کنٹرول ہو گیا تو نیسی طور پر شنی کا پرباو آپ کا کافی پوزیٹیو ہو جائے گا کیونکہ شنی اس سمیں بھاگے میں رہے گا اب دوہزار چوبیس میں گرو کی پوزیشن آگے ویڈیو میں آپ کو پتا لگ جائے گی کہ گرو کی پوزیشن وہاں پر دوہزار چوبیس میں کیسی ہے لیکن کل ملا کے آپ کے دونوں کے اندر کی ستھان ہے کہ اندر کی ستھان کو پرباویت کرے گا ساتمہ باؤ اور آپ کا دسمہ باؤ تو ایک مجبوطی آنے کی سماؤنہ ہے آپ کو ڈیلی روٹین ورک سے بھی فیدہ ملے گا ویپارک درشتیوں میں بھی ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جو لوگ جڑے ہوئے ان کے لیے بہت بڑیا رہے گا جو لوگ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جوب کر رہے ہیں یا کوئی سکول وغیرہ کالج کھولنا چاہتے ہیں دوہزار چوبیس آپ کے لیے بہت بڑیا رہنے والا ہے میتھو نرشی والوں تھا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور ملٹیپل سکول کی چین کو آگے بڑھائیں کالج کی چین کو آگے بڑھائیں اور نئی ایڈیوکیشن جو ہماری گورنمنٹ کی پالسی آ رہی ہے اس کے آپ کافی چیزیں انوینٹ بھی کرنے والے ہو تو دوہزار پچیس تیس چار دوہزار پچیس کو اترا بادہ پر شنی نقشتر میں پرویش کرے گا جو شنی کا سویں کا نقشتر مانا جاتا ہے شنی آپ کا کمبراشی میں ہی رہے گا لیکن نقشتر بدل جائے گا دیکھیں کمبراشی میں شنی ایک تو شنی اپنے نقشتر میں یہ پلس پائنٹ ہے کیونکہ شنی جب بھی کوئی بھی پلانٹ اپنے نقشتر میں آتا ہے تو اس کا پرواب جو ہوتا ہے کافی اچھا مانا جاتا ہے وہ اپنی طاقت سے کام کرتا ہے اب اس کی طاقت کہاں بڑھے گی آپ کی ایٹھ ہاؤس کی طاقت کو بڑھائے گا شنی اپنی راشیوں کو سویں کی راشیوں میں آ جائے گا اور آپ کی نائند ہاؤس کی طاقت کو بڑھائے گا ایٹھ ہاؤس کی طاقت یہ رہے گی کہ آپ کو اچانک سے دن لاب ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ نائند ہاؤس سے ریلیٹڈ چیزوں میں آپ کی بڑھتری ہوئے گی نائند ہاؤس آپ کا آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کے دھرم کا آپ کی لمبی جاترہ کا بھی مانا جاتا ہے آپ کی بھاگے کا بھی مانا جاتا ہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی شنی کافی لاپرد پردان کرے گا شنی کی دونوں راشییں آپ کی اترا بہدرپد نقشتر میں ایٹھ ہاؤس کی اور نائن ہاؤس کی پرباوت شنی نقشتر کے دورہ کرے گا اور نشی طور پر شنی آپ کو آلٹ سٹیڈیز میں جرور فیدہ کرے گا دوہزار پچیس میں جو لوگ آلٹ سٹیڈیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو جوتش کا کام کر رہے ہیں واسطو کا کر رہے ہیں یا جو بھی پروفیشنلزم کر رہے ہیں ان کے لیے یہ شنی کا نقشتر دوہزار پچیس میں کافی اچھا مطلب رہنے والا ہے تو شنی کا جو نقشتر کے ساتھ سے ہم نے آج گنہ کری دوہزار اکیس سے پچیس تک یہ آپ کو کیسی لگی جرور بتائیے یوٹیوب کے مادہم سے تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کرتے رہے ہیں اور اس میں نقشتر ہی ہم نے ایک اس کا نچوڑ نکالا ہے اور باقی جو آگے ویڈیو دوسری آتی رہتی ہیں اس میں شنی جیسے جیسے مومنٹ کرے گا تو ہم اس کے درشتیوں کے دوبارہ بھی شنی کا پرباب راشیوں کے دوبارہ کیا پڑے گا وہ الگ سے ہم آپ کو اس کی ویڈیو دیتے رہیں گے تو یہ جو پرباب ہم نے نقشتر کے دوبارہ دوہزار اکیس اور دوہزار پچیس تک میتھون راشی کا بتایا تو آپ اشک کرتے ہیں کہ جرور اس کے اوپر اپنی ریویو اور اپنا کمنٹ دیں گے تاکہ ہم اور آگے آنے والی ویڈیو کو اور آپ کو اچھے اچھی ویڈیو دیتے رہیں یوٹیوب کے مادہم سے اور ساتھ میں ایجوکیشن کے دوبارہ بھی آپ کو اس کا لاب ملے گا جوتش میں کہ نقشتروں کا پرباب جو ہوتا ہے ہمارے جیوان میں بہت بڑا چینج لے کے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے آگے رہے تھے نمشکار